اسلام علیکم میرا نام ہے کرشوہ مقاس آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ پاکستان آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ذرا سنجیدہ ٹاپک پر ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹویٹر پر ایک ٹرنڈ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے عبد الرحمن سلفی کی گرفتاری آخر عبد الرحمن سلفی ہے کونہ اور اس نے کیا کیا ہے ہم آسکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں لاہور کی علاقے شیئر کورٹ کے تھانے میں ایک پولس اہل کار نے ایک ایف آئی آر درج کی جس میں یہ لکھا گیا کہ عبد الرحمن سلفی نے امام حسن قادم اور امام موسیٰ قادم کی والدہ کی شان میں گستاقی کیا اور نازیبہ الفات استعمال کی ہے یہ بات جیسے ہی جو ہے سامنے آئی اہل تشیب میں تجسس کی اور گصے کی لہر دوڑ گئی اور یہی وجہ ہے کہ ٹویٹر پر اس بات کو بہت زیادہ ٹرنڈ کیا جا رہا ہے کہ عبد الرحمن سلفی کو گرفتار کیا جائے اور ان سے تشیبہ رکھتے ہوئے ایک امام صاحب کی جو ہے وہ پکچرز کو لانتی دی جاری تھی گالیاں دی جاری تھی جبکہ وہ یہ نہیں عبد الرحمن سلفی تو کوئی اور شخص ہیں اور جن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولے جاری تھے وہ کوئی اور شخص ہیں علامہ ابتشم حاشم کو علامہ عبد الرحمن سلفی سے جوڑا جارہا تھا جبکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے البتہ عبد الرحمن سلفی نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے اب آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں کہ آخر انہیں کیا سزا ملنی چاہیے اور ان کے بارے میں کیا ایکشن لینا چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بلوگ پاکستان کو ابھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ